میرا ایک دوست تھا سیکیورٹی کی کمپنی میں کام کرتا تھا وہ گیا ترمینی کمپنی نے اس کو نکال دیا پھر میں نے سوچا ہے میں نے کہا کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں جن چیزوں کو جن باتوں کو آپ نے ڈیوٹی سے یا ڈیوٹی کی دوران ایوائٹ کرنا ہے وہ آپ نے باتیں نہیں کرنی جو آپ کو میں ابھی بتانے چاہ رہا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹھیک 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 ہوں گے خیرہ فیصل ہوں گے سبسکرائب نہیں کیا تو کائیڈی میری چینلوں کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے شکریہ تو میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جن سے آپ نے ایوائٹ کرنا ہے وہ باتیں آپ نے کرنی نہیں ہے اگر آپ نے اپنی جاب سکیور کرنی ہے آپ نے اگر اپنی جاب کی حفاظت کرنی ہے آپ نے لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے دوبی میں کام کرنا ہے تو آپ نے کچھ باتیں نہیں کرنی کچھ بات اسے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے ایوائٹ کرنا ہے سب سے پہلی بات آپ نے ٹیوٹی پہ لیزی نہیں ہونا لیزی نہیں دکھانی آپ نے ایکٹیو رہنا ہے آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے اپنے گیسٹ کے ساتھ اپنے ریزیڈنس کے ساتھ اپنے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے تو آپ نے اپنے کسٹمر کو اپنے ریزیڈنس کو اپنے گیسٹ کو آپ نے اچھی کسٹمر سرویس دینی ہے دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات ہے آپ کی ڈیوٹی میں آپ نے ڈیوٹی پہ سونا نہیں ہے بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ سیکیورٹی لوگ جاب پہ سوتے ہیں اپنی بیلڈنگز میں سوتے ہیں ڈیوٹی کے دوران تو یہ جو عادت ہے یہ سب سے بری ہے سیکیورٹی کی ڈیوٹی میں اور آپ کو پتہ ہے کہ 50% لوگ ترمنیٹ ہوتے ہیں کمپنی سے نکالے جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ سوتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے دوران ان کو سپرویزر پکڑ لیتا ہے کوئی ریزیڈنس پکڑ لیتا ہے یا ویٹسوائیور جو بھی ان کو پکڑتا ہے تو ایک یہ بھی بہت بڑا کاز ہوتا ہے آپ کی ترمنیشن کا تو کینڈلی آپ اگر ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ڈیوٹی کے دوران آپ نے سونے کی عادت ویسے بھی سیکیورٹی کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی سپیشل ہوتل میں شاپنگ مال پڑے لیکن ریزیڈنچل میں فیکٹریز میں آفیسز میں پھلا ہوتا ہے آپ یوز کر سکتے لیکن یوز کرنا ایک الاق ہے اور میس یوز کرنا ایک دوسرا سینیریو ہے اس کا تو آپ نے فون کا میس یوز نہیں کرنا آپ نے ہیٹ فون یوز نہیں کرنا آپ نے فون بے شک آپ یوز کریں لیکن آپ نے اپنے عرد عرد جو بھی کچھ ہو رہا ہے جو اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کو بھی مونیٹر ساتھ ساتھ کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اپنی لوکیشن کو چھوڑ کے کہی جا رہے ہیں کہی پریئر کے لیے جا رہے ہیں کہی فرائیڈے پریئر کے لیے جا رہے ہیں یا کہی واش روم جا رہے ہیں یا کہی آپ گروسری میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی لوکیشن کو نہیں چھوڑنا آپ نے اپنے سپروائزر کو انفارم کرنا ہے وہ خود آئے گا آپ کو ریلیو کرے گا یا پھر آپ کو کلیک اگر ساتھ مہت آپ اس کو انفارم کر سکتے ہیں کہ میں واش روم جا رہا ہوں یا میں گروسری کے لیے جا رہا ہوں یا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں وہ آپ کے جگہ ٹیک کیئر کرے گا اگر آپ نے کسی کو انفارم نہیں کیا آپ چلے گے پیچھے کچھ ایشو ہو گیا پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے دو کمپنی کی پروپرٹیز ہوتی ہیں ان کا آپ نے میس یوز نہیں کرنا کمپنی کی پروپرٹیز سے مراد کہ کمپنی کا وائرلیس کمپنی کا فون کمپنی کا لینڈ لائن اور اس کے بعد کمپنی کا ایکسس کارڈ جو ہوتا ہے جس سے آپ پروپرٹی میں انڈر ہوتے ہیں ایونکہ آپ کی لوگ پوک ہے اور کمپنی سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ کے انڈر ہیں آپ کے کسٹڈی میں تو آپ نے ان کا میس یوز نہیں کرنا ان کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اچھے طریقی سے رکھنا ہے جو میں نے ایکسپیڈینس کیا ہے کہ بہت سارے ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ جب سیکیورٹی والے بداؤڈ پرمیشن کسی کے اپارٹمنٹ میں گز جاتے ہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بہت سارے ایشوز اور کمپنی کیشن ہو جاتی ہیں ڈیوٹی میں تو آپ نے کبھی بھی کسی کے پروپرٹی میں کسی کے فلیٹ میں کسی کے قدام میں کسی کے آفس میں آپ نے بداؤڈ پرمیشن نہیں جان ایونکہ اگر آپ ریزیڈینشل بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں اگر کوئی ٹینٹ آپ کو یا کوئی ریزیڈنس آپ کو بلاتا ہے کہ میرے اپارٹمنٹ میں کوئی ایشو ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے سپرویزر سے پرمیشن لینی ہے اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو پرمیشن دیتا تو آپ پھر جائیں ٹھیک ہے اس پیچھے جب بچے کے لیے ہوتے ہیں عورتیں کے لیے ہوتے ہیں تو آپ اپارٹمنٹ میں ہر بیز مت جائیں میرا تو اس کیوں ٹرمنٹ ہوا ہوا یہ کہ وہ ڈیوٹی پہ سو گیا اور ساتھ میں موسوف نے ہینڈ فری بھی لگائے ہوئے تھے اور پیچھے سے آگیا فائر الارم اور فائر الارم بچتا رہا لوگ نیچے گھٹے ہوتے رہے کیونکہ جب فائر الارم بلڈنگ میں بچتا ہے تو پھر سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں ایک اسمبلی پوائنٹ ہوتا ہے ایک بلڈنگ کے بارے گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ آکے جمع ہو جاتے ہیں اگر کچھ ایشو ہو جائے تو بلڈنگ کو اپنے آپ سے دور ایک پلین ایریا میں سیفٹی والی جگہ پہ سیف جگہ پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کنار ہے کہ یہ آگ لگ جائے کچھ بھی ایسا ایشو ہو جائے تو ایک اسمبلی پوائنٹ ہوتا ہے ایک اوپن جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کافی سارے لوگ آگے پھر اس کو سپرویزر بھی ڈھوڑنے لگے کہ وہ بندہ کان گیا ایک ہنٹے بعد کہ ان کی آنکھ کھلی وہ نیچے آئے تو سارا معورن کے سامنے تھا پھر پتہ چلا کہ موصوب سوئے ہوئے تھا تو کامپنی ان کو نکال دیا تو کوشش کریں کہ آپ ڈیوٹی پر سوئے مت فون زیادہ استعمال نہ کریں آپ کامپنی کے پروپیٹیز کو مسیوز نہ کریں کسی کی پروپیٹی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سننے میں تو بہت ایزی لگتی ہیں لیکن کبھی کبھی آپ کو بہت پورا پسا دیتی ہیں کیونکہ آپ آتے ہیں ایڈیا پاکسا مگلا دیش نیپال کافی سارے پیسے لگا کے آتے ہیں پروپیٹیز بیچ کے آتے ہیں جنور بیچ کے آتے ہیں گولڈ بیچ کے آتے ہیں یا کوئی دکان مکان بیچ کے آتے ہیں یہ جاب سکیئر کرنے کے لئے لیکن آپ کو جب جاب ملتی ہے تو پھر آپ نے اس کی کیر بھی کرنی ہے اس کی ریسپیکٹ بھی کرنی ہے اور کمپنی کے جو رول ہیں جو ریگولیشن ہیں ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے تو امید ہے کہ یہ چھوٹی 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 انفرومیٹی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو چھوٹی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ